ارز کیا ہے اٹ پٹو دیکھ نوہ مولوی نکل دا ہے نوہ مسئلہ دستا ہے جس آت کے بارے میں میرا سوال ہے ایک ہے ہم نے سنا ہے کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا کہانیاں منائی ہیں بناو جنی مرضی بنو جھوٹ بولو اور بولو امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سو مرتبہ اللہ کا دیدار الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرے عقیدے کے اوپر اللہ کے بندوں یہ خواب والا پیکج تو حضرت موسیٰ کو آفر نہیں ہوا جن کی خواہش تھی کوئی تور پر اس پلینٹ ارچ پر واحد بندہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے ہمارے نبی سے کیا ہے آسمانوں پر دنیا میں نہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اس لئے ان کی خواہش بھی جس تڑپ والی تھی وہ کسی اور کی نہیں ہے ان کا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں سورة اللہ راف اللہ نے فرمایا لَن تَرَعْنِ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تو سوچنا کہ تو دیکھ سکتا ہے تو وہ پہاڑ کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے سے وہ بھیوش ہو گئے اور بعد میں انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی کہ میں آپ دوبارہ اس خواہش کا اظہار نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت یا بقول آپ کے روحانی ملاقات جو ہوئی تھی بائزید کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیکج ادھر کیوں نہیں آفر ہوا کہ خواب میں زیارت کروا دوں گا تو موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں کروڑوں عربوں بائزید مستامی تے شاہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا تو یہ بائزید کا مرتبہ انہوں نے بڑھا دیا اس قسم کے خواب انہوں نے امام امیر حمبل امام انیفہ کی طرف منصوب کیا اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار دنیا کے اندر یہ کسی کو نہیں ملا سوائے ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ خواب میں مختلف کو دیدار ہوں امام اعظم بھی ان میں ہیں اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ اکرام اور حلی بیعت کے مانے ہیں اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ اکرام اور حلی بیعت دا کوئی امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی ان کو بھی خام میں دیدار ہوا ہے تو اس سے آپ اندرہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے ہیں وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیئے ہیں کہتے نہیں ہیں ظاہرہ کہیں گے تو پھر 295c لگ جائے گی لیکن انڈیکلیرڈ انڈیکلیرڈ گستاخ ہیں یہ اسی طرح اور بھی بزرگوں کے بارے بیان کیا جنہوں کو خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا ہے امام انیفہ بچاروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ خواب منصوب کیا جائے گا فراد یہ کیسے ہوا صدر شریعہ علی رحمہ اس کی کیفیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جب پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن بھی دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہی کہتے ہیں فلان بزرگ اوہ کیڑا فلانا ہے فلان بزرگ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امین مواویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے علمی اختلاف رکھتے ہیں احترام اپنی جگہ تو توڑے بابد شاہی کوئی نہیں ان لوگوں نے آوازیں مکہ اور مدینے کی لگائی ہیں سواریاں مکہ اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی ہیں لیکن بھیکی ہیں اجمیر میں بغداد میں دیوبند میں بریلی میں ان لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تمہاری آخرت کے پیچھے بھی پڑے ہیں بزرگوں کی تو آخرت انہوں نے برباد کر دی ان کو تو ہم قبروں سے نکال کے سمجھا نہیں سکتے لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں ان کے شرط سے بلکل اور دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی برکت سے حق کو کس قدر بلند کیا ہے کہ دوہزار نو دس کے اندر جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہماری ویڈیوز کے نیچے نائنٹی نائن پرسنٹ کومنٹس نیگٹیو ہوتے تھے آج بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں تو ہم اس وقت بھی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھینوں میں بھی کہنے سے ڈڑتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی انشاءاللہ اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی آج دیکھ لیں ہر جگہ انجینئر انجینئر ہو رہی ہے وہ دنیا کا کوئی مولوی نہیں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں کوئی دینی پلیٹ فارم نہیں جو میرے بغیر بات کریں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں میری ساتھ تصویر لگا کے ویسی ذکر شروع کرتے تھے ویوز لینے کے لیے اللہ کا شکر ہے لگاتے رہے بلکل ہمیں کوئی اس پر اتراز نہیں ضرور لگائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو چندوں کے حرام کا پیسہ نہیں ہے نہ ہم نے کوئی چندہ بھوک بنائی ہے ہم اپنی جیب سے لوگوں کھلاتے ہیں ہم نے کوئی مسجد نہیں بنائی نماز ہے تم سب کے پیچھے پڑھتے ہیں کوئی مدرسہ نہیں بنایا ہمارے پاس پبلیسیٹی کے لیے پیسے نہیں تھے تمہارے بزرگوں نے یہ ساری پبلیسیٹی کی ہے اللہ کا شکر ہے تمہارے علماء نے کہ جگہ جگہ جمعے پڑھائیں اور لوگوں میں اویرنس پیدا کی ہے کہ وہ جو انجینئر کا فتنہ ہے اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے کہ پھالہ میشہ میٹھے ہوتے ہیں جتنا انہوں نے منع کیا لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ مجھے ریال ٹائم یہاں الحمدللہ سیکنڈوں لوگ بیٹھے ہیں ریال ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہیں میرا تعرف انیشلی نیگٹیو ہوا تھا کہ جی یہ بڑا گمراہ بندہ آیا جائے جی ہے دیکھ لو جی تو اللہ کا شکر ہے سچائی کی یہ طاقت ہے سچائی کی یہ بڑا گیا